ایک بزرگ حضرت سیدنا ربیہ و انخیثم رحمت اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا جس کی قیمت بیس ہزار درم تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی اور نہ ہی پریشان ہوئے کچھ لوگ تسلی دینے کے لیے آئے تو فرمایا میں نے رسی کھولتے میں اسے دیکھ ریا تھا تو عرض کی گئی تو آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں تو فرمایا کہ میں گھوڑے سے زیادہ پسنددہ کام یعنی نماز میں مصروف تھا اب لوگ چور کو بدعا دینے لگے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بدعا نہ دو اور اچھی بات کرو کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے بزرگان دین کا خیر خائی کا جذبہ کیسا تھا اور یاد رہے کہ اس صورت میں اگرچہ نماز توڑنے کی انہیں اجازت تھی لیکن یہ ان کا تقوی تھا اور خیر